سنائے محول یہاں پر تو رامپور میں تو ساپ ساپا کا ہے اور رامپور کے سیٹھ جیتے گی سماجوادی کی جیتے گی یہ مسلم ہیہاں زیادہ ہیں اور سرکار جو ہے وہ یوگی جی کی ہی بنے یہ منڈی بنی ہوئی ہے یہ روڈ پڑے ہوئے ہیں سب یہ انہی کی دین ہے کی آدم خان نواب صاحب یہاں کے کھڑے ہیں نواب قازم علی خان کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی بیچاروں کی پوزیشن ختم ہو چکی ہے ان کی رامپور سرزمی سے صرف آدم خان کی ہی پوزیشن رہ گئی ہے آدم خانے کچھ ایسا کام کرے ہیں جن کے ویے سے وہ جیل میں ہونے کے بعد بھی ان کو لوگ بوٹ دے رہے ہیں رامپور سے تو آدم خان کی تینگ ہم سوال اٹھائیں گے جنتہ کے لئے دوستو ہم رامپور میں ہیں رامپور میں بہت ساری چیزیں رامپور کا نام آتے ہی ذہن میں آ جاتی ہیں اور انہی چیزوں میں ایک ہی میرے پیچھے جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں رامپور رضا لائبریری یہ ہے اور کافی پرانی عمارت ہے نوابوں کے وقت کی ہی عمارت ہے نوابوں کا گھر ہوا کرتا تھا کہا جاتا ہے نوابوں کے وقت کی عدالت یہ ہوتی تھی لیکن بعد میں پھر اس کو لائبریری میں تبدیل کر دیا گیا ہے لیکن ہمارا مقصد آج یہاں پر جو آنے کا ہے رامپور میں وہ رضا لائبریری کے بارے میں آپ کو بتانے کا نہیں ہے بلکہ چناوی ماحول ہے اور چناووں میں اس وقت جو ماحول چل رہا ہے کیا ماحول ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اس ویڈیو کے ذریعے آپ پورا ویڈیو دھیان سے دیکھئے گا اور خود یہ آقلن کیجئے گا کہ یہ چناو رامپور میں کس طرح سے آگے بڑھے گا یہاں پر چودھا تاریخ کو یعنی چودھا فروری کو یہاں پر ووٹنگ ہوگی اور یہ پورے اتر پردیش میں بڑا دلچسپ چناو ہے دلچسپ چناو یوں ہیں کیونکہ یہاں سے آزم خان چناو میدان میں ہیں آزم خان فیلحال جیل میں ہیں جیل سے ہی انہوں نے پرچہ بھرا اور وہ چناو میدان میں اتر گئے ہیں حالانکہ وہ سانسد بھی ہیں رامپور کے لیکن فیلحال وہ یہاں پر ایمیلے کا چناو لڑ رہے ہیں رامپور صدر سیٹ سے رامپور صدر سیٹ میں ہی یہ علاقہ آتا ہے میں لوگوں سے بھی ملوں گا اور لوگوں کی جو باتچیت ہوگی وہ بھی آپ تک سیدھے پہنچاؤں گا لیکن پہلے میں یہ بتا دوں کہ آخر یہ چناو اتنا دلچسپ کیوں ہونے جا رہا ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دو سیٹیں ہیں رامپور اور سوار رامپور سے آزم خان چناو میدان میں ہیں اور سوار سے ان کے پتر عبداللہ آزم خان چناو میدان میں ہیں اور انہی دو سیٹوں سے نلاب خاندان کے بھی دو فرد چناو میدان میں ہیں نلاب نوید میہ رامپور صدر سے یعنی آزم خان کے مقابلے وہ کانگریس سے چناو میدان میں ہیں اور ان کے بیٹے ہمزہ میہ وہ سوار سے آزم خان کے بیٹے کے مقابلے میں چناو میدان میں ہیں اب یہاں پر ایک پیچ ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں اور وہ یہ ہے کہ نلاب نوید میہ جو ہیں وہ کانگریس سے چناو لڑ رہے ہیں اور ان کے جو پتر ہیں ہمزہ میہ سوار سے وہ انڈی اے گڑ بندن یعنی جو بی جے پی پلس گڑ بندن ہے اس کے ذریعے سے وہ چناو میدان میں وہاں پر کودے ہیں اور مقصد دونوں کا ایک ہی ہے کہ آزم خان کا جو ورچسو پورے رامپور ظلے میں ہیں اس کو توڑنا ہے راجنیتک ورچسو کو اب وہ راجنیتک ورچسو کتنا توڑ پائیں گے اسی کی ہم پرطال اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں تو چلیے چلتے ہیں رامپور شہر اور جانتے ہیں لوگ کیا سوچتے ہیں ان چناووں کے بارے ہم سوال اٹھائیں گے جنتہ کے لئے رامپور شہر میں ہم آگئے ہیں اور رامپور شہر میں جیسا کی میں نے کہا تھا کہ یہاں پر اصل میں ماحول جاننے کی کوشش کریں گے سیدھے پبلک سے سیدھے اس ووٹر سے جو چودھا تاریخ کو ووٹ کرنے والا ہے نیتہ چننے والا ہے ویڈھائک چننے والا ہے اپنے شہر کے لئے رامپور کے لئے یہ سڑک جو ہے یہ رامپور کی سڑک ہے یہ سیدھے سوار جا رہی ہے اور جن دونوں کونسٹوینسیز کا میں نے ذکر کیا تھا یعنی رامپور صدر اور سوار جن پر پورے اتر پردیش کی نظریں ہیں کہ آخر یہاں پر کیا ریزلٹ آتا ہے یہاں پر سے ہم گزر رہے تھے تو یہاں پر ایک چائے کی کٹھیا ہے چائے کٹھیا اس کو کہتے ہیں یہاں بہت سارے لوگ تھے ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر رامپور کے ووٹر کے دل میں کیا ہے چائے بن رہی ہے سب کیا نام ہے آپ کا حبی بیہمت حبی بیہمت کیا ماحول چل رہا ہے چناوی ماحول چناوی ماحول یہاں پر تو رامپور میں تو سب سپا کا ہے کیوں ہے سپا کا وکاس کرایا ہے انہوں نے اور کیم ہے وکاس کی بات ہے وکاس کی بات ہے ان کے مقابلے پر کھڑے ہیں یہاں کے نواب نوید میہ نوید میہ کھڑے ہوئے وہ نہیں جیتیں گے صاحب جیتیں گے کیا نہیں رامپور کے اندر وکاس نہیں کر آیا کوئی ہے اور دیکھو وکاس سے پبلک جو ہوتی ہے وکاس کوئی مانتی ہے بغیر وکاس کیا پبلک نہیں مانتی ہے کسی بھی کام کو یہ منڈی بنیوی ہے یہ روٹ پڑے ہوئے ہیں سب یہ انہی کی دین ہے آدم خان کی اچھا ان کے جیل میں رہنے سے کتنا فرق پا رہا ہے صاحب یہ جیل میں رہنے سے تو یہ سرکار جان سکتی ہے کیا مطلب وہ جان سکتے ہیں ہم تو یہ بارے میں نہیں جان سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑھ لیا پبلک میں کیا فرق پڑھ لیا یہ بطلائی ہے کہ مطلب الیکشن تو پھر ان کے پچھ میں جا رہی ہے کیا فرق پڑھ لیا فرق تو جب پڑھتا کہ الیکشن پچھ میں نہیں جاتا ہم بتا دیں آپ کو اپنے درشو کو بتا دیں کہ رامپور کا جو شہر سیٹ ہے وہاں پر یہ مسلم بہل سیٹ ہے یہاں پر ساٹھ فیصدی مسلم آبادی ہے اور چالیس فیصدی جو اور دھرم ہیں اور مذاہب ہیں ان کے ماننے والے رہتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ ایک گڑھ مانا جاتا ہے سماجوادی پارٹی کا اور کیونکہ اتنے بڑے قدعور نیتا ہیں آزم خان اور جیل سے ہی چناؤ لڑ رہے ہیں تو کتنا فرق پڑے گا آپ کا کیا نام ہے یہ میرا نام فرید خان ہے کتنا آپ فرق دیکھتے ہیں آپ کیا مان دیں کیا ہونے والا ہے ان چناؤں اس چناؤں میں دیکھئے ہونے والا کچھ نہیں ہے ایک رامپور کی سیٹ سے اور سرکار جو ہے وہ یوگی جی کی ہی بنے آپ نے کہا مسلم یہاں زیادہ ہیں اس لیے سماجوادی کی جیتے گی یہاں سیٹ سماجوادی کی جیتے گی اس کے علاوہ نہیں جیتے گی بہت مشکل ہے نواب صاحب یہاں کے کھڑے ہیں نواب کازم علی خان کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی بیچاروں کی پوزیشن ختم ہو چکی ہے ان کی رامپور سردمی سے صرف آزم خان کی ہی پوزیشن رہ گئی ہے کیوں ختم ہو گئی ہے کچھ کام انہوں نے ایسے کریں جو ان کی وجہ سے لوگ ان کو پسند نہیں کرتے نواب گھرانے کو مانتے نہیں صرف بجائی ہے آدم خانے کچھ ایسا کام کریں جن کی وجہ سے وہ جیل میں ہونے کے بعد بھی ان کو لوگ بورٹ دے رہے ہیں ان کے چاہنے والے زیادہ ہیں رامپور میں بجائی ہے بس اور کوئی وجہ نہیں ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا نام آپ کا چندرسین چندرسین جی 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 ہم تو یہ جا رہے ہیں جو بھی سرکار بنے وہ بکاس کے لیے بنے بکاس cortion جی رامپور کا رامپور سے آزم کھا جیتنگے پوزنی بیکار ہے رامپور کھا اور بک Lars'm یہاں پر ایک یمیج ہے آزم خان کی جو بھارتی جنت پارٹی کے نیتہ بناتے ہیں بڑے کٹر بیان ان کے آتے ہیں کٹر وادی نیتا ہے لوگ سواہ میں مسلمانی بوٹ بھی ملا بی جی پی کو لیکن پھر بھی بی جی پی ہار گئی اور کابی بوٹ ملا مسلمانی بوٹ ان کو بی جی پی کا لیکن پھر بھی بی جی پی ہار گئی لوگ سواہ میں آپ کا کیا نام ہے امامی بھائی آپ کیا مانتے ہیں کون جیت رہا ہے رامپور میں رامپور میں تو صاحب آزم خواہی جیت رہے ہیں میں سے تو میں سے نصیب جانے کے حالہ فسل بھی سکتا ہے مگر جیت وہی رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں رامپور میں یہ تو جاتی پی آتی کا تو بہت بھائی ہے نہیں ہمارے ہندو مسلمان سب ایک ایسی رہتے آئیں اور رہیں گے بھی اب اس میں لوگوں نے بکاس کیا ہے منتری لوگوں نے اس بکاس کے ساراں آزم خواہ کے ہی ساتھ ہیں اب جیل میں ایک ہونا جو بھی کچھ ہے ان کے نصیب میں تھائی ہے حالہ کسی کوئی طاقت نہیں سرکاری کوئی طاقت نہیں ہے کسی کو موت دے نہیں دے چکتی اللہ ہی دے چکتا اللہ نے جیل دی ہے انہاں اب جیل سے بھی ہاں پہلے سے جادہ ہی بوٹر لانگے یہ امید ہے ہمیں کیونکہ ہمارے ہندو بھائی میں بھائی بھی بانیوں میں گھومتا ہوں جینیوں میں گھومتا ہوں میں نے نوکری بھی چین چار سالتے بانیوں میں گھومنے ہوں تو بانیوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ جب سے کہ مانتری جی گئے بھائی سونا بھی اتتا مہیں گا ہے روٹی پی خدے میں آگے اور کے مانتری جی ہوتے ہیں بھت ان کی بھائی سونا بھئی اور ہمNe اللہ خود نوکر בתران جی ہے ہم تو چلے مہمہوڈے ہیں کوئی بھی آدمی احبی چک راپور میں نہیں ملا یہ کہہے کہ ہم ہم آزم خان کو نہیں چاہتے ہیں اپنا بیتھایا ایک بھی آدمی ابھی تک مجھے نہیں ملویا جی کیا نام آپ کو سجاد ناما سجاد جی کون جیت رہا ہے اس بار رمپور آیم خان جیتے گا سر جی آیم خان جیتے گا آزم خان جیتے گا آزم خان جیتے گا آزم خان آیم خان نے کام ایسے کرا ہے سر جی جیو وہ چیتے گا انہوں نے کسی میں بھائی بھاؤو ہی نہیں رکھا انہوں نے سب کے لئے کام کرا لیکن ان پر سرکار نے عروب لگا ہے تمام بکری اور مرگی بغیرہ یہ تو کوئی عروب ہے یہ کوئی جام ہے یہ تو بس ٹھونک دیا انہوں نے اپنے برجی سے انہیں ٹھونک دیا انہوں نے ٹھونک دیا مگر وہ سب ختم ہو گئے میں جیتیں گے وہ جیت کے وہ لکھ لیں گے آپ کا کیا نام ہے سر چلیے آگے چلتے ہیں یہاں پر کوئی ہمیں شخص ایسا نہیں ملا یہاں پر ہمیں کوئی ایسا نہیں ملا جو آزم خان کے خلاف بولیں آزم خان سے کوئی نہ مانیں کہ وہ آزم خان کو ووٹ دیں گے اور بھی لوگ ہیں اور بھی شہر میں اور اندر چلتے ہیں وہاں سے دیکھیں گے کہ آخر کیا ہے رامپور کے لوگوں کے دل کا حال